اسلام علیکم grade 6 i hope کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے very good morning to you all weather بھی بہت اچھا ہے اور آج کا روزہ آئے انشاءاللہ آپ کو بڑا سپریم سے اور اچھا گزر رہا ہوگا آج اپنے نیا چپٹر سٹارٹ کرنا ہے that is input devices i hope کہ آپ کو previous chapter بہت آرام سے سمجھ آگے ہوگا because ہم نے اس کو بہت زیادہ time دیا ہے اور بہت زیادہ سپون سے اس کو آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے i hope کہ اس کے اندر کوئی problem نہیں آئی ہوگی اور آپ نے اس کا homework exercises پوری کپلیٹ کر لی ہوں گی اور note book پہ بھی لکھ لی ہوں گی ایسا homework جو آپ کو کل کا homework تھا آپ نے کر لیا ہوگا کپلیٹ اب آج آتے ہیں آج کے کام پہ آج جو سا ہے ہم نے آج chapter سٹارٹ کرنا ہے input devices سب سے پہلے جو سا ہے آپ ادھر date لکھ لیں 20 April 2021 اور Tuesday یہاں پہ input devices کموں سے ہوتے ہیں input devices وہ devices ہوتی ہیں جیس سے ہم information جو سا ہے 4 لکھ سکتے ہیں computer کو دیتے ہیں ان کو آپ کہتے ہیں input devices اب computer basically ہے computer جو سا ہے electronic device ہے جو کہ ہمیں data کو process کرتی ہے جو raw data ہوتا ہے اس کو complete form sequence کے ساتھ ہمیں information کی صورت میں دیتی ہے اور جب وہ information ہمیں دیتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں output یہ ہوتا ہے computer اب input کیا ہوتے ہیں input devices وہ ہوتے ہیں جس سے ہم لکھ سکتے ہیں computer کے اندر جو بھی ہم چیز لکھتے ہیں وہ computer میں آجاتی ہے اس کو آپ کہتے ہیں input devices for example آپ کا کی بورڈ آپ کا ماؤس یہ آتی ہیں آپ کی input devices میں کی بورڈ جو سا ہوتا ہے وہ alphabetic shape میں بھی ہوتا ہے numerical بھی ہوتے ہیں اور اس کے اندر special keys بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے f1 f2 f3 وقرر ٹھیک ہے جو کہ آپ کو command کرنے میں آپ کو instructions دیتی ہے کہ آپ f1 دبائیں گے تو آپ کا جو سا windows کی help out ہو جائے گی بانا ہے تو آپ کو کون سی چیز کام کرے گی اس طرح سے وہ special keys ہوتی ہیں ساتھ میں جو سا آپ کا آتا ہے alphabets جس کے اندر آپ کے a to z لکھا ہوتا ہے اس کے اندر آپ کے آتا ہے manual data یا اس کو کہتے ہیں alphabetic data alphabetic keys data نہیں کہا جائے اس کو کہیں گے alphabetic keys ہوتی ہیں وہ جس کے اندر پورے alphabets لکھے ہوتا ہے a to z تر اس کے ساتھ یا اس کے ایک اوپر بناوا ہوتا ہے اور ایک سائٹ کے کونر بناوا ہوتا ہے calculator کی طرح کا اتنا ہی ہوتا ہے اس کے اندر نمبر keys لکھی ہوئے ہوتی ہیں plus minus division اور ہوتا ہے multiplication equal to یہ یہاں پر بھی ہوتا ہے اور اوپر alphabetic کے اوپر بھی دیا ہوتا ہے آپ کو a to zero تک اور plus minus اور جون سے بھی آپ کے hashtag ہو گیا آپ کا ریکٹس ہو گئے وہ بھی آپ کے special keys میں ہی آتے ہیں اس کے بعد جون سے ہوتا ہے یہ سارا جو کہلاتا ہے جس کے اندر آپ کا alphabetic بھی آگئے آپ کے numeric keys بھی آگئے آپ کی special keys بھی آگئے سب کو آپ کہتے ہیں manual data enter keyboard دیکھیں اس کو آپ سارے process کہتے ہیں manual data دیکھیں اس کے ذریعے جون سا ہے آپ manually keyboard کے زریعے instruction روز send کرتے ہیں اور تقریباً ہر keyboard میں normally 104 keys ہوتی ہیں یہ ملا کے alphabetic keys numeric اور special keys کو ملا کے آپ کی تقریب بن جاتے ہیں 104 keys ٹھیک ہے یہ آپ کو سمجھ آگئے ہو گئے اب آتے ہیں pointing devices پر pointing devices میں آپ کے وہ آتے ہیں جن سے آپ point ماؤس ٹھیک ہے آپ اس کو ایسے cursor کی درہن پیج کی آپ کسی کے اوپر ایک پیاد ہوتا ہے اس کے اوپر آپ نے ماؤس رکھا وہ ہوتا ہے اب جن سا ہے وائرلیس ماؤس بھی آگیا آپ کا وائرلیس ماؤس بھی ٹیل ہو گیا ہے اب جن سا ہے آپ کا ماؤس ہوتا ہے وائرنگ ہوتا ہے مطلب اس کے ساتھ لگی ہوتا ہے وائر اور اس کو جن سا ہے آپ نے اس تحان سے رکھ تو مووو کرنا ہوتا ہے الیکٹرک کے ساتھ اٹیش ہوتا ہے آپ اس کو اس تحان سے دو بٹن دیئے ہوتا آپ اس تحان سے اس کو مووو کرتے ہیں اور یہ لیفت لیفت کلک ہے وہ آپ کلک کے لیے ہوتا ہے اس تحان سے کوئی بھی چیز اوپن کرتے آپ اس کے پر جاتے ہے آپ اس کو پوائنٹ کرتے ہیں وہ کھل جاتے ہے کسی بھی آئیکن کے اوپر جانا ہے اس تحان سے اوپر کرسر کا نشان سا رہا ہوتا ہے منیٹر کے ایزی لی اور سگنل سکیج کرتا ہے الیکٹرک کے ذری اب جو سے آپ کے وائل لیس ماؤس آرہے وہ کرتے ہیں سگنل کے آج الیکٹرک کے ذری کوئی ان کا سوف ری کسیم کا ہوتا ہے کہ وہ فلاٹ سر فیس پہ ہوتا ہے اور وہ صرف مووو کرتے اور اس کے اندر جو سا ہے آپ کا یہ جو بول میں کہہ رہی ہوں وہ بھی نہیں ہوتی یہ آپ کا آجاتا ہے پرکنگ device میں سب سے پہلے اس کے دو بٹنز ہوتے ہیں آپ اس کو پریس کرتے ہیں ایک لیفٹ ہوتا ہے ایک ریٹ ہوتا ہے سیم فرقش وہ ہوتا ہے دیکھیں اس کے اندر ماؤس الگ سی نہیں ہوتا وہ پیٹ کے اوپر ہی آپ نے کرنا ہوتا جیسے یہ ماؤس آپ کو نظر آرہ رہے یہ ہوتا ہے آپ کا ماؤس سکرین ہے آپ سکرین والے موبائل آگر ہیں آپ نے جانا ہوتا ہے اور اس کو ٹچ کرنا ہوتا ہے اپ کے اوپر کھل جاتے ہے اس دان سے آپ کے ٹیبلٹ میں بہت سی ہوتا ہے آپ کا ٹیبز میں بہت سی ہوتا ہے آپ کا آئی پیڈ ہوتا ہے اس کی کورنگ جو ہوتا ہے پلاسٹک ہوتا ہے یہ بھی کام آتا ہے لیکن یہ تھوڑا سا سینسٹیو ہوتا ہے کیونکہ اس کا ٹچ تھوڑا سا جلدی خراب ہو سکتا ہے اگر آپ رف یوز کریں تو ٹھیک ہے اس کے پاس آپ کے جوائس ٹک جوائس ٹک ہوتا ہے آپ کے گیم مغیر آپ یوز کرنے کے لیے فلائٹ سٹیمیلیشن کے لیے اور اس تحرے سٹک ہوتی ہے آپ نے اس کو اس تحرے موو کرنا ہوتا ہے ایسے ٹھیک ہے تو یہ سٹک کی طرح ہوتا ہے اور یہ آپ نے اس تحرے مو کرنا ہوتا ہے اور اس کو آپ کہتے ہیں جوائس ٹک یہ بیس کے لیے گیم کے لیے اقامت ہے پی ٹھیک میں ٹھیک ہے وہ آج جاتے ہیں لائٹ پین میں لائٹ پین جو ہوتا ہے بیسکلی یہ آپ کا جیسے موبائل میں بھی آپ کا پین دی جاتے ہیں اور کوئی بھی ڈرائنگ کر سکتے ہیں کسی بھی چیز کو ٹچ کر سکتے ہیں تو وہ ماؤس کے بجائے آپ کا بجائے سکرین کے علاوہ ایک الگ حصہ دی بھی ہوتی ہے متallic form میں اور electronic form میں وہ کنیکٹی ہوتی ہے ڈیوائس کے ساتھ اور وہ جنسہ ہے آپ اس کو ٹچ کر کے تو آپ اپنا کام ایزی کر سکتے ہیں جیسے پینسی کے ساتھ کرتے ہیں تو پینسی تو ہر جگہ سکتے ہیں لیکن وہ صرف آپ کی ڈیوائس کے اوپر یوز ہوتا ہے آپ نے ڈرائن کرنی ہے آپ نے کلک کرنی آپ نے دیزائنر کے اس میں کوئی جنسہ گھر کا نقشہ بنانا ہے یا کوئی اور کام اس طرح سے کرنا ہے بڑے بلننگ وغیرہ بنانے کے لئے تو زیادہ ہوتا ہے کچھ لوگ جنسہ ڈرائن کے لئے بھی ڈیوز کرتے ہیں تو آج ہمارے یہاں تک کمپلیٹ ہوگیا پہلا ٹاپک ہوگی آپ کو سمجھا گئی ہوگی ضرور مجھے بتائیے گا اور ٹیک کیئر اللہ حافظ